دوستو آج ہم بات کرنے والے چودہ بھائی بیس ہاؤس پلان کے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کی موڑکا ڈسکس کریں گے بہت ہی چھوٹا پلان ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہترین سا ڈیجائن میں نے یہاں پر دیا ہے حالانکہ یہ پلان ایک ہمارے سبسکرائبر تھے وہ کمنٹ کر کے بتا رہے تھے بول رہے تھے کہ سبجھے چودہ بھائی بیس کا چھوٹا سا پلان چاہیے ان کے پاس جگہ اتنی ہے اور سہر میں وہ گھر بنوانا چاہتے ہیں تو انہی کے کہنے پر اس پلان کو میں آج ڈسکس کروں گا چودہ بھائی بیس میں حالا کی جگہ بہت ہی کم ہے کیونکہ چودہ بھائی بیس کے روم ہوتے ہیں ناکی گھر پس اسی میں میں نے روم کچن باتروم اور آپ کا شٹیرز بغیرہ کی بواستہ کی ہے اگر لوگ کی بات کریں تو بہت ہی سیمپل اور سٹائلیسٹ میں نے دیا ہے جیسے کہ آپ سکین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنے جیسے گھوڑوں پہ لگاتار میں ہوں پہن جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اس مال ہوس پلان اگر آپ نے ابھی دیکھ اس مال ہوس پلان کو سبسکرائم نہیں کیا ہے تو ضرور کرنے ہی ساتھ سابق ویل آئیکن جور دبادنے سے آنے والے سب ویڈو آپ دیکھ سکیں دوستو میں نے ایک پیڑ سرویس اسٹائٹ کی ہے اس پیڑ سرویس کا آپ استعمال کر کے کسی بھی ٹائپ کا گھر کا نقصہ ریسٹورینٹ اسکول یا کوئی بھی چیز دیزائن کر آ سکتے ہیں نمبر ہمارا آپ کو ڈسکرپسن میں ملے گا وارٹس اپ نمبر ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں میں آپ سے بات کر کے آپ کی ریکوارمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کے اکارڈنگ ہاؤس کریٹ کرتا ہوں لیکن وہ ہماری پیڑ سرویس اس کا آپ کو بشیج دھیان رکھنا ہے وہاں پر آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے اور 50% بعد میں تب ہی آپ کو وہاں پر ہماری سرویس مل پاتی ہیں اپنی سرویس میں ہم آپ کو 2D پلس 3D map پروائیڈ کرواتے ہیں 2D میں سبھی ڈائمینشن وغیرہ مینشن ہوتی بیم کولم کا ڈیٹیل مینشن ہوتا ہے اور 3D میں آپ کو ویڈو پروائیڈ کیا جاتا ہے تو جو آج کا پلان ہے 14 بائی 20 کا اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگر اس بلان کو میں جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ پروپر طریقے سے اس کا ڈیجائن ہے جو اس کا ٹیکشر وغیرہ ہے اور اس کا ساری چیزیں ریلنگ وغیرہ آپ بہت پروپر طریقے سے اسے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں گے روپ وغیرہ جو بھی ونڈو ہے جو بھی ساری چیزیں ہیں آپ بہت آسانی سے دیکھ پا رہے ہوں گے اب ہم بات کریں گے اس کے گراؤنڈ فور کی تو گراؤنڈ فور ہے جو دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے میں اسے ٹری کو پہلے ہٹا دیتا ہوں جو آپ ٹکڑ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ پروپر طریقے سے اور اچھے سے دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے ٹری کو ریموو کر دیا اب میں آپ کو پروپر طریقے سے جوم کر کے اسے دکھا پاؤں گا تھری سائٹ کلوجڈ ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں اور فرنڈ سے اوپن ہے اسٹیرز کے مادرم جیسے آپ اوپر سڑیں گے تو یہ ایک ڈیجائننگ کا پارٹ ہے جس میں ونڈو میں نے دی ہے راؤنڈ کلرر اور اسکوائر کلرر کا کامبینیشن ہے اور آپ کو یہ ہائیڈ کلرر کی پٹیاں ٹائپ کی دیکھ رہیں یہ پلر ہیں دوستو صرف ڈیجائننگ کے پرپس سے یہ اس کا مین ڈور ہے جہاں سب انٹری کریں گے جیسے انٹری کرتے ہیں آپ کے ایک چھوٹا سا ہال ملتا ہے اسی ہال سے ہی آپ کا سب سے فرنڈ کی بات کریں تو یہ جو آپ راؤنڈ کلرر کا دیکھ رہے ڈیجائننگ کا پارٹ ہے میں ابھی آپ کو ڈسکس کروں گا اور یہ آپ کا کچھن ہے لگ بگ پانچ بائی چھے فٹ کا زیادہ کیونکہ سپیس نہیں ہے اور یہ لیٹن بات ہے یہ بھی لگ بگ پانچ بائی چار فٹ کا آپ کو لیٹن بات کا ایریا ملتا ہے دونوں کے لئے سپریٹ دور ہے کچھن والے ایریا کو میں نے ونڈو سے ونٹلیٹ کیا ہے اسی بجے سے کچھن کو میں نے آگے رکھا ہے جس میں پروپر طریقے سے ونٹلیشن ہوتا رہے اس کے بعد جگہ ٹوٹل بیس فٹ تھی اسی میں میں نے لیٹن بات مان لے نو فٹ میں بنے ہیں دونوں لیٹن بات اور کچھن اس کے بعد یہ آپ کا جو روم ہے یہ ایک روم بنا دیا ہے میں نے جس کو یہاں سے دور کر پائیں آپ انٹری کر پائیں گے دوستو اسٹیرز جو بنائی ہے یہ لگ بگ میں نے دھائی سے تین فٹ میں ہی بنائی ہیں اور اسٹیرز میں آپ کو ایک پروپلوم کا شامنا کرنا پڑے گا میں نے یہاں سے ہڑ گیا دور ہے یہاں پر ایک دور لگا کر آپ یہاں سنٹی کر کے پھر آپ ادھر سے اسٹیرز چڑھیں گے اندر سے باہر کی اور کیونکہ باہر سے اندر ہو آپ جب چڑھیں گے تو چھت پر نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ جگہ نہیں ہے تو آپ اندر سے چڑھناوں کا باہر کی اور یہ نیچے والا سپیس آپ کب نکال آتا اس میں آپ لیٹ بنا سکتے یا آپ شٹور روم بھی اچھ کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی جو پرابی سٹیرز کو چھڑھانے کے لئے اس لئے میں نے روم سے حکوم کر ہی آپ بلکل سیم ہے اگر بات کریں روم بغیرہ تو بلکل سیم فرنڈ کا ڈیجائننگ میں چینج کر دیا ہے یہ آگے میں ایک ریلنگ بنا دیا ہے بلکنی آپ سیم ٹو سیم ہی یہ کچن بالا ایڈیا میں نے پورا بنا دیا ہے یہ آپ کو جو اس کو ڈھکنے کے لئے گھمٹی بنا دیا پورا ایڈیا اور اپن آپ رہے گا چھتو پرابر طریقے سیل تو یہ جو آپ کو پورا پلان دیکھنے کو ملا چودہ بائی بیس پیٹ میں تھا بہت چھوٹا سا تو کیسا لگ ہمیں کمنٹ کر بتائیں اگر کوئی بھی ڈاؤ ہے تو کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا cost estimate کر نا چاہتے تو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ ہماری پیٹ سرویس کے استعمال کرنا چاہتے تو وہ بھی کریں تھانکس چاہتے